دوستو دیکھیں میک ڈالر اپنے کسٹمر کے لیے فرائز فیکٹری میں کیسے اور کس طرح تیار کرتا ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا آگے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ان کے پروسس کے بارے میں فرائز دوستو میک ڈالر کے لیے فرائز کو بنانے کے لیے ہمیشہ سب سے اچھی کوالٹی کے پوٹیٹو کا انتخاب کیا جاتا ہے یہاں سب سے پہلے پوٹیٹو کو پروڈیکشن کے لیے اس مشین میں رکھا جاتا ہے یہ مشین پوٹیٹو کو ہر سائز کے حساب سے ترتیب وائز رکھتی ہے اب پوٹیٹو کو مشین کے ذریعے دھویا جائے گا اس کے بعد پوٹیٹو کو چھیلنے کے عمل سے خوزارہ جائے گا یہاں یہ مشین تمام پوٹیٹو کا ایک جیسا چھلکہ اتارتی ہے اب آلو کو کاٹنے کے لیے اس مشین میں خوزارہ جائے گا یہ مشین صرف چند سیکنٹوں میں آلو کو کاٹ کر نیکس پروسس کے لیے آگے بھیج دیتی ہے اور یہاں آلو کو چھان لیا جائے گا چھوٹے اور نہ ہمواری پیسز کو ہٹا دیا جائے گا اب ڈیس پروس کے ساتھ ایک نیچرل سویڈنر کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے جو انہیں خاص طور پر بولڈن کلر دیتا ہے پرائز کو سوڈیم پیروفاس فیڈ سے ٹریٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہپے کے دوران ان کا برائٹ کلر محفوظ کیا جا سکے دوستو نیکس مریلے میں پوٹیٹو کو تھا فرائی کیا جاتا ہے پھر اس کو فروزن کر کے پیک کیا جائے گا یہ وہ پیکنگ ہے جو ریسٹورنٹ کو بھیجی جاتی ہے فروزن پوٹیٹو کی شیلٹ لائف بارہ ماہ تک ہے لیکن زیادہ ڈیمانڈ ہونے کی وجہ سے اس کو بہت پہلے ریسٹورنٹ میں بگایا جاتا ہے اس فرائیز کو صرف تین منٹہ گرم آئیل میں ڈبو کر رکھیں یہ فرائیز تیار ہے پھر ان پر نمک یا سویسی مثالہ لگا کر مزے مزے سے کھائیں دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں میں آپ کو ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھئے دھیر تھارا خیال اور مجھے دیجئے اجازت مجھے دیجئے اجازت